اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے نیوز بلٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر عالمی محلک وبا کی تیسری لہر نے مزید تیراسی افراد کی جانے لے لی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مل بھر میں مزید پانچ ہزار دو سو چونتیس نئے کیسز ریجسٹرٹ کر لیے گئے محلک بیماری کرونا کی ویکسین اب پاکستان میں بھی تیار ہوگی پاکستانی کمپنی کا ویکسین کی تیاری کے لیے چینی کمپنی سے معایدہ ہو گیا پاکستان امن کا خواہ ہے ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کشمیر سمیت تمام دو طرفہ مسائل کے حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا برطانیہ نے پاکستان کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا ریڈ لسٹ میں کینیا بنگلہ دیش اور فلپائن پہلے ہی شامل ہیں سپریم کورٹ نے حلقہ اینے پیچھتر ڈسکا میں دوبارہ الیکشن کا حکم دے دیا جسٹس عمرہ تابندیال کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے انتظامیہ کو سنے بغیر ہی فیصلہ کر دیا سندھ سرکار نے وفاق سے بین اس صبحی ٹرانسپورٹ بند کرنے کی تفارش کر دی وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں ہم لوگ ڈاؤن نہیں چاہتے کرونا وائرس سے تیراسی افراد جانباہک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد چودہ ہدار چھ سو تیرہ ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد چھ لاکھ اٹھتر ازار ایک سو پینٹھٹ ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار دو سو چونتیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجام میں دو لاکھ پچیس ہزار ناؤسو تیرہ پنج سن میں دو لاکھ پینسٹھ ہزار ناؤسو سترہ خیبر پختون خواہ میں نواسی ہزار دو سو پچپن بلوچستان میں انیس ہزار چھ سو دس گلگت بلتستان میں پانچ ہزار پینٹالیس اسلام آباد میں انسٹھ ہزار چار سو ایک جبکہ آزاد کشمیر میں بارہ ہزار ناؤسو چاراسی کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ دو لاکھ ستانوے ہزار پانچ سو چوالیس افرات کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پچانس ہزار ایک سو ستر نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک چھ لاکھ سات ہزار دو سو پانچ مریض سہتیاق ہو چکے ہیں جبکہ تین ہزار تین سو چوراسی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں تیراسی افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چودہ ہزار چھ سو تیرہ ہو گئی پنجاب میں چھ ہزار چار سو پچیاسی سن میں چار ہزار پانچ سو چار خیبر پختونخواہ میں دو ہزار تین سو بیاسی اسلام آباد میں پانچ سو بہتر بلوچستان میں دو سو نو گلگت بلتستان میں ایک سو تین اور آزاد کشمیر میں تین سو اٹھاون مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے مقامی دواسات کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ ویکسین کے پہلے اور دوسرے ٹرائل میں کامیابی کے نتائج زبردست رہے جبکہ تیسرے مرحلے میں بیس ہزار سے زائد افراد پر کرونا ویکسین کا اثر اور اس کی افادیت کو جانچا جائے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عالمی محلق وبا کرونا وائرس کی ویکسین اب پاکستان میں بھی تیار ہو سکے گی کیونکہ پاکستان کی مقامی دواسات کمپنی نے ویکسین کی تیاری کے لیے چینی کمپنی سے محایدہ کر لیا ہے مقامی دواسات کمپنی کا کہنا ہے کہ ویکسین کے پہلے اور دوسرے ٹرائل میں کامیابی کے نتائج زبردست رہے جبکہ تیسرے مرحلے میں بیس ہزار سے زائد افراد پر ویکسین کا اثر اور اس کی افادیت کو جانچا جائے گا ویکسین ٹرائل کے تیسرے مرحلے میں کئی ملکوں کو شامل کیا گیا ہے کمپنی کے مطابق اس نے لیویزو میپ ہارم کے ساتھ کرونا ویکسین کی لائسنسنگ اور سپلائے کا محایدہ کیا ہے جس کے تحت مقامی دواسات کمپنی کرونا ویکسین پاکستان میں تیار بھی کرے گی مقامی دواسات کمپنی نے یہ معلومات پاکستان سٹاک ایکسچینج کو فرہم کی ہیں ترجمان دفتر خارجاز زائد افیز نے کہا ہے کہ پاکستان پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ آمن چاہتا ہے جیو اسٹریٹیجک سے جیو ایکنومی کی طرف منتقل ہو چکے ہیں کشمیر کے حوالے سے پاکستان پاکستان کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت اور نام نہاد سرچ آپریشن کی مضمت کرتے ہوئے بھارتی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف دیا ہے اور ماورائے عدالت قتل کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا ہے اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجاز زاہد حفیظ چودری نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزیرعظم مودی نے یوم پاکستان پر وزیرعظم عمران خان کو مبارک بات کا پیغام دیا تھا وزیرعظم نے بھی جواب دیا تاہم کشمیر پر پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کشمیر سمیت تمام دو طرفہ مسائل کے حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ روسی وزیر خارجہ چھے اپریل کو پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں اس دورے سے دونوں ممالک کے مابین باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی زاہد حفیظ چودری نے کہا کہ پاکستان جیو اسٹریٹیجک سے جیو ایکنومکس کی طرف منتقل ہو چکا مستقبل میں جو اقدامات ہوں گے اس میں جیو ایکنومکس کو مدد نظر رکھا جائے گا پاکستان بھارت سمیت تمام ہمسائیوں سے پر آمن تعلقات چاہتا ہے وزیر آزم واضح کر چکے ہیں کشمیر کے تنازع کا حل ناگزیر ہے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی خطے میں آمن اور استحقام کے لیے تصفیہ طلب تنازعات کا حل ناگزیر ہے عالمی وبا کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر برطانیہ نے پاکستان کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا ہے مزی جانتے ہیں اس رپورٹ میں محلق عالمی وبا کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر برطانیہ کی جانب سے پاکستان کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق برطانیہ نے سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں پاکستان کے علاوہ کینیا بنگلہ دیش اور فلپائن کو بھی شامل کیا ہے ریپورٹ کے مطابق سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے صرف برطانوی اور آئرس شہریوں کو ملک میں داخلے کی اجازت ہوگی ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے برطانیہ آنے والے برطانوی شہریوں کو سلس دن قرنٹینہ کرنا ہوگا برطانوی میڈیا کے مطابق ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے برطانیہ آنے والوں پر پابندی کا اطلاع 9 اپریل سے ہوگا پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمیشنر کرسٹین ٹرنر نے بھی برطانیہ کی جانب سے پاکستان کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کے فیصلے کی تزدیق کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک بیان چاری کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے علی عزید کی اپیل مستلط کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے حلقہ ن اے پیچھتر ڈسکا میں دوبارہ انتخابات کرانے کا حکم دے دیا ہے مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے پیچھتر ڈسکا میں دوبارہ انتخابات کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے جسٹس عمر اتہ بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے ڈسکا میں دوبارہ انتخابات کے الیکشن کمیشن کے حکم کے خلاف اپیل پر سمات کی الیکشن کمیشن کے وکیل میاں عبدالرعوف نے دلائل دیے کہ آئی جی پنجاب اور دیگر حکام نے فون نہیں سنے تیرہ پولنگ اسٹیشن پر پولنگ موتل رہی فائرنگ کے واقعات پورے حلقے میں ہوئے جسٹس عمر اتہ بندیال نے وکیل سے کہا کہ عدالت نے پولنگ اسٹیشن کی گنتی نہیں کرنی قانونی نکات بیان کریں جو ضروری نویت کے ہیں صرف ان دستاویزات پر انحصار کریں جن کی بنیاد پر کمیشن نے فیصلہ دیا وکیل میاں عبدالرعوف نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں منظم دھاندی کا ذکر نہیں کمیشن نے منظم دھاندی کا کوئی لفظ نہیں لکھا کمیشن کا فیصلہ قانون کی خلاف ورزیوں پر تھا عدالت نے این اے پچھتر ڈسکا میں دوبارہ الیکشن کرانے کے خلاف پی ٹی آئی کے علی ازجد کی اپیل مسترد کر دی اور دوبارہ انتخاب کرانے سے مطالق الیکشن کمیشن کا حکوم برقرار رکھا بات کر لیتے ہیں سنھ حکومت کی سنھ کی صوبائی حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت سے دو ہفتوں کے لیے بینل صوبائی ٹرانسپورٹ بند کرنے کی سفارش کی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سنھ کی صوبائی حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت سے دو ہفتوں کے لیے بینل صوبائی ٹرانسپورٹ بند کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے اس زمن میں وزیر علیہ سنھ سید مراد علی شاہ کی زیرے صدارت وزیراعلا ہاؤس میں کرونا ٹاسپورس کا اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبے میں برطانیہ سے آنے والے افراد کا گزشتہ ایک ماہ کا ریکارڈ حاصل کیا جائے گا اجلاس میں وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہم لاکڈاؤن نہیں بلکہ دو ہفتے کے لیے بینل صوبائی ٹرانسپورٹ بند کرنا چاہتے ہیں جس سے تیسری کرونا لہر رکھ سکتی ہے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہم تنہا بانل صوبائی ٹرانسپورٹ بند نہیں کر سکتے یہ فیصلہ قومی سطح پر ہونا چاہیے وفاق سے درخواست کرتے ہیں کہ دو ہفتے کے لیے ٹرانسپورٹ بند کی جائے مزید خبریں بھی بریٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد